سلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ میاں نوید حاضر ہے آج کے پروگرام میں انتہائی اہم موضوع ہے ہپیٹیٹس کس طرح پھیلتا ہے اور یہ کتنا موضی مرض ہے یہ خموش خاتل مرض ہے اور اس حوالت میں بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں بتدری جز کا اضافہ جاری ہے ایک دادو شمار کے اگر بات کریں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ فراد اس مرض میں مفتلا ہو چکے اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں اسی لاکھ فراد ابھی بھی اس مرض میں مفتلا ہے اور ہپیٹیٹس کی کتنی اقسام ہے ہپیٹیٹس میں کون کون سے لوگ کس طرح مفتلا ہوتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہے علاج کیا ہے یہ ایک خطرناک مرض اس کو کہا جاتا ہے اس کو طبیعی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہپیٹیٹس ایک خموش قاتل ہے خموش قاتل کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی علامات نہیں ہیں خاص طور پر بی اور سی ہیپیٹیٹس بی اور سی کی بلکل علاوات نہیں ہوتی ہیں اور بلکل انسان کو قریباً یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چند میں فیصل لوگوں کو اس مرض کا پتہ نہیں لگتا اور ایٹ دائنڈ جب فیلئر ہو جاتا ہے لیور فیلئر ہو جاتا ہے تو پھر جو بطل کا شخص جو اب زندگی کی بازی بھی ہاتھ جاتا ہے کینسر میں مفتلا ہو جاتا ہے لیور سروسز میں مفتلا ہو جاتا ہے اور لیور فیلئر ہو جاتا ہے یہ ایک خطرناک مرض ہے اس کے حساست ہیپیٹیٹس اے اور ای کی اگر بات کرے تو یہ بھی میں بتا دوں کہ ہیپیٹیٹس اے اور ای اتنی خطرناک مرض نہیں ہے چونکہ ان کی لامات واضح ہوتی ہیں جب لامات واضح ہوتی ہیں تو انسان اپنا علاج معالجہ کروا سکتا ہے اس وقت پاکستان میں اگر دادو شمار کی بات کریں تو قریباً ڈیڑھ کروڑ فراد پورے پاکستان میں ہیپیٹیٹس سی میں مفتلا ہو چکے ہیں جو کہ انتہائی لارمنگ سیچویشن ہے اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں قریباً 80 سے 85 لاکھ فراد جو ہے وہ ہیپیٹیٹس سی میں مفتلا ہو چکے ہیں جو کہ ایک خطرناک بات ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر مجموعی طور پر بات کریں تو پورے پاکستان میں ہر ساتھوہ شخص جو ہیپیٹیٹس سی کا شکار ہے اگر پنجاب کی بات کریں تو ایک دادو شمار کے مطابق قریباً پنجاب میں ہر نوہ شخص جو ہیپیٹیٹس سی کی مرد میں مفتلا ہو چکا ہے ہیپیٹیٹس سی کی مرد کے حوالے سے طبیعی مہارین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فوری طور پر ہیپیٹیٹس سی کی تشکیص ہو جاتی ہے تو آپ اس لارمنگ سیچویشن اور خطرناک سیچویشن سے بس سکتے ہیں اگر فوری طور پر اگر آپ اپنا ٹیسٹ کروانے کے بعد لاج مالجہ کروالیتے ہیں لیکن بعد قسمتی سے یہ بھی ایک بات ہے کہ 95% لوگ جو ہیں وہ اس مرد میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور پاکستان میں اس کی جو ہے وہ اگاہی بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اس مرد سے بات سکیں ناظرین میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ مرد کیسے پھیلتا ہے کونسی ایسی لامات ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ہیپیٹیٹس سی میں آپ مبتلا ہوئے ہیں یا پھر ہیپیٹیٹس اے اور ای اے اور ای کے حوالے سے تیبی مارین یہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں ہے لیکن ہیپیٹیٹس بی اور سی یہ خطرناک بتائی جارہی ہے ایک تفصیلی رپورٹ دیکھئے ناظرین اس رپورٹ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کیسے مرد پھیلتا ہے اور ہم اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں دور حاضر میں ہیپیٹیٹس سی کا مرد بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی اہم وجہ بیشتر لوگوں میں اس مرد کے بارے میں لاعلمی ہے تیبی مارین کے مطابق ہیپیٹیٹس سی کو ایک خاموش وبا کہتے ہیں کیونکہ چند میں فیصد متاثرین کو یہ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس مرد میں مبتلا ہیں کیونکہ شروع میں اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی پاکستان میں مجموعی طور پر ڈیڑھ کروڑ فراد ہیپیٹیٹس سی کا شکار ہیں جبکہ پنجام میں اس کی تعداد تقریبا 80 لاکھ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہیپیٹیٹس سی ایک خطرناک بیماری ہے اس مرض پر قابو پانے کے لیے لوگوں کو اس بات کی اگاہی ہونی چاہیے کہ ہیپیٹیٹس سی کوئی عام مرض نہیں یہ جگر سے متعلقہ بیماری ہے اس سے جگر متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نوبت جگر کی پیوندکاری تک پہن جاتی ہے لیور ٹرانسپلانٹ انتہائی مہنگا علاج ہے جس پر 50 سے 60 لاکھ خرچہ آتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے 30 سے 40 فیصد فریس زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ناظرین نے آپ نے ہیپیٹیٹس کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ دیکھی اور رپورٹ کے بعد میں آپ کو آج اس حوالے سے مزید بتاتا ہوں کیونکہ ایک ایکٹ پاس ہوا ہے پنجاب سمبلی سے اور ہیپیٹیٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیپیٹیٹس جو بنایا گیا ہے اس میں بہت ساری جو پہلو موجود ہیں خاص طور پر ہیپیٹیٹس کا فلاوک کس طرح ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں جس سے ہیپیٹیٹس پھیلتا ہے اس کی روک تھام کے لیے خاص طور پر حجام کی دکانوں کو ریجسٹرشن کرنی تھی اس کے ساتھ جتنی بھی سرنجوں کا استعمال ہوتا ہے تائی ڈاکٹر سرنجوں کا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی ہیپیٹیٹس سی پھیلتا ہے اور اس کے ساتھ یہ خون کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے آج ناظرین ہیپیٹیٹس کنٹرول پرگرام کے ڈریکٹر ڈاکٹر خالب محمود سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایکٹ پر کتنا عمل کر لیا اور کہاں تک ہیپیٹیٹس کنٹرول پرگرام کے ذریعے لوگوں کو علاج مالجا فراہم کر رہے ہیں لوگوں کی سکریننگ کر رہے ہیں ایک بڑا پرگرام ہے اور دیکھتے ہیں یہ چلتے ہیں سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں ناظرین آج کا موضوع ہے ہیپیٹیٹس اور کس طرح ہماری معاشرے میں یہ مرد بتدری جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کو ہیبی ماہرین ایک خموش قاتل کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ نوے فیصل لوگوں کو اس مرض کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا اور جب ان کو اس مرض کے حوالے سے معلوم ہوتا تو اس وقت صورتل کافی افتر ہوتا کیوں کی اس مریض کی تو آج ہیپیٹیٹس کی حوالے سے بات کریں گے اس کی کتنی اقسام ہے کون کون سی مرض ہے اس کا لاجمال جگہ موجود ہے میرے صدر محدود ہے ہیپیٹیٹس کنٹرول پرگرام کے ڈریکٹر ڈکٹر خالب محمود صاحب ہم سے بات کرتے ہیں تفصیل ہی بات کریں گے ڈریکٹس آپ ویلکم تو دا شو ڈریکٹس آپ اس کی ساتھ سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کو خاموش قاتل کیوں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوی صاحب میں آپ کا اور آپ کے پروگرام کا آپ کے چینل کا تہدل سے مشکور ہوں کہ آج ہم اس بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں اور اس پہ جتنی بھی بات کی جائیں وہ بہت کم ہے اس لیے جیسے آپ نے خود ہی انٹرو میں یہ بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہیں اور جب اس کی پیچیدگیوں اس کا پتہ چلتا ہے تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ہیپٹائٹس ہیپٹائٹس جگر کی سویشک کا نام ہے اور جگر کی یہ وہ بیماری ہے جس کو عرف عام میں یرکان کہا جاتا ہے اس کی اقسام داری تاری اور جرکان جیسے ابھی آپ اقسام کی بات کر رہے ہیں تو جرکان جو ہے ہم عام بڑے سادہ سے لفظوں میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پیلا جرکان اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم کالا جرکان اچھا ان دو باتوں کو لے کے کہ پیلا جرکان اور کالا جرکان کیوں کہتے ہیں تو ہیپٹائٹس کی وہ پانچ قسمیں جنہیں ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ اے بی سی ڈی اور ای وہ پانچ قسمیں ہیں ان میں سے جو اے پہلے والی اور آخری والی ای یہ دونوں جو ہیں وہ پیلے جرکان کا سبب بنتے ہیں اے اور ای اور جارٹ فرم یہ خطرنا ہے دونوں اچھا اب یہ دونوں اے اور ای جو ہیں ان کو ہم اس لیے خطرنات نہیں کہتے نوید بھائی کہ یہ وارٹر بارن ڈیزیزز ہیں یعنی آلودہ پانی کے ذریعے ہماری کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتی ہیں اور ہم اپنی زبان میں میں وہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا ہم میڈیکل کی زبان میں اس کو فیکو اورل روٹ کہتے ہیں یعنی مریض کے پکھانے کے ذریعے یہ اے اور ای کا وائرس خوراک میں شامل ہوتا ہے میں نے یہ بہت سارے مریضوں کو دیکھا یہ تو اس مریض کو جنجوڑ کر رکھ دیتی ہے وزن کام ہو جاتا ہے اپٹیٹس اے اور ای اور آپ کہتے ہیں یہ خطرناک ہے خطرناک کیوں نہیں ہے دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ خاموش قاتل ہے یہ خاموش قاتل کون کون سی چیزیں ہیں جو بی سی اور ڈی ہیں ان کو ہم خاموش قاتل کہتے ہیں وہ بلڈ بارن ڈیززز ہیں دونوں اور وہ علودہ خون کے ذریعے ایک وریس سے دوسرے اندرز تک منتقل ہوتی ہیں اچھا اب ہوتا کہ اے اور ای کا وائرس جسے پیلے جرکان کا وائرس کہتے ہیں ڈی اور سی اور ڈی جو ہے کالے جرکان کے وائرس کو کالا جرکان جو ہے وہ بلڈ بارن ڈیزز اے اور ای کا وائرس جو ہے وہ سلس لیمیٹنگ وائرس ہے سلس لیمیٹنگ وائرس ہم اس کو کہتے ہیں جیسے ہمیں آم یر نزلہ زکاام خانسیو گرا کا وائرس آتا ہے چند دن ہمیں بخار اور بہت زیادہ طبیعت خراب بھی ہوتی ہے لوگ کھانے پینے تک سے مطلب محروم ہو جاتے ہیں لیکن ہفتے دو ہفتے بعد انسان بلکل صحیح اور یہ وائرل انفیکشن ہے ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے ہپیٹرٹس اے اور ای یہ مریض کے پخانے سے نکلنے والا وائرس دوسرے مریض کی خوراک حصہ بنے گا تو وہ آگے پھیلے گا یعنی یا تو پانی میں شمل ہوگا یا گزا میں شمل ہوگا اور وہ اس کو آگے پھلے گا اے اور اے کے اوپر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ اس کی کیا وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اے اور اے اسی طرح کا وائرس ہے جیسے نزلہ زکام کا وائرس ہوتا ہے لیکن یہ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ پینے کے پانی کا صاف نہ ہونا ہے یعنی ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں میں as a health professional اگر اے اور اے کی بات کروں گا تو میں صرف ایک ساتھا سا میسج دوں گا کہ ہمیں اپنے ہاتھ دونے کو رواج دینا چاہیے جس کی کی تربیت یہ blessing in disguise ہے کہ کووڈ نے ہماری بہت اچھے سے کر دی ہے سینٹائز کرنا تربیت کر دی ہے ہاتھ دونے کو رواج دینے سے اور اپنے پانی کو عبال کر پینے سے ہمارے 99% لوگ ہیپیٹیڈس اے اور ای سے تو محفوظ ہو سکتے ہیں اور اگر ہو جاتا ہے تو خطرناک کیوں نہیں ہے یہ دس پندرہ دن کے بعد خود بخود پیلا پن جو آنکھوں کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا خطرناک کیوں نہیں ہے یہ بول کے بتاتا ہے یعنی جس کوئی ارکان ہوتا ہے اس کی آنکھیں پیلی ہوتی ہیں اس کو بخار ہوتا ہے اس کے پشاپ کا رنگ جو ہے وہ سرسوں کے تیل کی طرح کا ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس کو بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے اس کو وومٹنگ یا الٹیا نہیں اس لیے نہیں کہ یہ اپنے آپ کو فوراں ظاہر کرتا ہے نمید بھائی جو ظاہر کر دیتا ہے تو ہم فوراں اس کے لیے کانشیس ہو جاتے ہیں ہم اس کی پرواہ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن دوسرا خطرناک کیوں ہے بی اور سی اور ڈی اور اسے خموش قاتل کیوں کہتے ہیں سائلنٹ کلر کیوں کہتے ہیں کہ یہ خموشی سے ایک استعمال شدہ سرنج کے ذریعے نہ صاف خون کے انتقال کے ذریعے نہ کان چھیدنے کے ذریعے بیوٹی پارلر اور جام کے دکانوں میں یہ جو مینی کیر پیڈی کیر ہے اس کے آزار اولاد کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جب یہ ایک خون دوسرے کا علودہ دوسرے بندے کو لگتا تو اس کو پتا بھی نہیں ہوتا جاکس آپ یہاں پر ایک سوال ہے میں آپ نے پبلک کے لیے تاکہ ان کو ویرنس ہو آپ نے ہیپرکیٹس ا اور ا کا بتایا لیکن بی سی اور ڈی کا آپ ہم یہ کنفرم کریں کہ یہ صرف خون کے استعمال سے جو خون ہے اس کا کوئی سرنج لگ جانے سے یعنی کہ بلیڈ کے اندر یہ وائرل ہو سکتا ہے یا یہ بھی وائرل انفیکشن ہے یہ وائرل صرف اور صرف کسی مریض کے خون سے صحت مند انسان کو منتقل ہوتا ہے اور اس کے منتقل ہونے کے صرف وہی ذرائے ہیں خون کا غلط لگ جانا کسی کو انتقالے خون کی بیچاری کو امرجنسی میں خون لگوانے کی ضرورت پڑی بوتل خون کی جو لگتا ہے یعنی یہ بلاب کے ذریعے ہی پھیلتا ہے بلکل یہ کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے ہاتھ ملانے سے کٹھے اٹھنے بیٹھنے سے رہنے سے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب سفر کرنے سے کسی طرح سے بھی یہ نہیں پھیلتا صرف صرف یہ بتائی ہے کہ ہیپیٹیٹ سی جو ہے ہمیں جو ایک دادو شمار میں پڑھ رہا تھا آپ اس کو پتہ نہیں ویٹ کریں گے یا نہیں پورے پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈیل کروڑ افراد ہیپیٹیٹ سی کی مرض میں مقتلع ہیں اور اگر پنجاب کی بات کریں تو اسی لاکھ افراد ہیں تو یہ ڈیٹا آپ اس کو کیا سمجھ گئے بلکل ٹھیک آپ نے یہ سمجھا ہے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی بائیس کروڑ کی عبادی ہے بائیس کروڑ کی عبادی کو اگر میں ملینز میں بیان کروں تو یہ دو سو بیس ملین بنتا ہے دو سو بیس ملین میں سے بائیس کروڑ کی عبادی میں سے مجھے ایک سو چالیس ملین یعنی چودہ کروڑ لوگوں کی سکریننگ کرنی پڑے گی تو میں پاکستان کی پوری عبادی میں اگر ہم کوئی بھی پروگرام لائیں اور میں اس پروگرام کی طرف آپ کو وہ لے کے آنگا کہ پرائیم منسٹر آف پاکستان میں بتاؤں گا آپ کو لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بائیس کروڑ کی عبادی کے اندر ایک سو چالیس ملین یعنی چودہ کروڑ لوگوں کی ہم ہیپٹیٹس سی کے لیے سکریننگ کریں گے تو پاکستان سے ڈیڑھ کروڑ مریضوں کی تشکیز کر پائیں گے جو کہ ہماری عبادی میں موجود ہیں اور پنجاب پنجاب اس کا اگر اس ڈیڑھ کروڑ مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بنتا ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ اس میں سے اسی لاکھ کے قریب اسی سے پچاسی لاکھ کے قریب مریض جو ہے وہ ہمارے پنجاب میں موجود ہیں یعنی اس کو ہم یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے جو پاکستان کے اندر اگر یہ ڈیڑھ کروڑ مریض ہے تو کتنا شیر بنتا ہے پنجاب کا اور یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک بہت بڑے ہیپٹیٹس کنٹرول پروگرام کی ضرورت ہے دسوہ عالمی دنیا میں بھی پاکستان کو دوسرے نمبر پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مصر مصر جو ہے آبادی کے لحاظ سے تو ہم سے چھوٹا ملک ہے لیکن مصر میں ہیپٹیٹس کی شرعہ جو ہے وہ پہلے نمبر پر پائی جاتی ہے لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ نافذ کر کے اس پر کابو پانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہوئے اور گنتی کے لحاظ سے جو پاکستان میں یعنی پاکستان میں درستب چینہ کی بادی تو ہم سے بہت زیادہ ہے دیکھ 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 انہوں نے اس کے اوپر کنٹور رکھا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک مربوط پروگرام جو ہے وہ چلایا ہوئے اور وہ وسائل سے برپور ایک قوم ہے وہ ہر چیز کے اوپر اپنے وسائل جو ہے درستب اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا چونکہ ایک پورا ٹاپک ہے میں سب سے پہلے یہ بتانا جاتا ہوں آپ نے اپیٹیٹس اے اور ای کی علامات بتائیں وجوہات بتائیں بی سی اور ڈی کی علامات اور وجوہات کیا ہیں بلکل صحیح ہے بی سی اور ڈی جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ کسی اپنا ہیئر ڈریسر کی دکھان پہ گئے وہاں سے شیونگ بلیڈ جو تھا وہ آلودہ تھا شیونگ کے دوران جو ہے وہ جلسیم آگے منتقل ہوا بندہ شیو کروا کے بیس سال پھرتا رہا اس کو پتہ ہی دی اس کے اوپر بھی آپ نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا کہ ان کی ریجسٹیشن وہ سے زیادہ تھا یہ دیکھیں نا ہمارا ایک ایکٹ پاس ہوا تھا جیسے آپ کو یہ شاید یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم بات کرتے رہے کہ دوہزار سترہ میں ہم نے ایک ہیپٹیٹس آلڈیننس نافذ کروایا تھا اس آلڈیننس کے تحت اس آلڈیننس نے پروگرام کو اور محکمہ سید کو یہ اختیارات دے دیئے تھے کہ آپ باربرز اور بیوٹی پارلرز اور سیلون کی ریجسٹیشن قانون کے تحت کر سکیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پھر ایک ڈیش بورڈ بیسٹ آن لائن ریجسٹیشن کا نظام بنایا جس طرح کے نادرہ والے کرتے ہیں یا پاکی کرتے ہیں اس نظام کے تحت ہم نے ہر زلے کے اندر انڈرویڈ بیسٹ ریجسٹیشن کا ایک سلسلہ شروع گیا اور اب تک ہمارے پروگرام میں اس وقت تقریباً چھے سٹھ ہزار سے زیادہ باربرز اور بیوٹی پارلرز ریجسٹرڈ ہیں لیکن یہ جو حجام ہیں ان کی مجموعی تعداد کتنی ہے یہ تو آپ اچھا کام کیا گیا آپ نے انہیں کو ریجسٹرڈ کر لیا لیکن باقی بھی جو جہتے ہیں دہی لاکھوں میں شاید عبیدہ کا آپ نہیں پہنچ پڑا ہے یہ جو سلسلہ تھا ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک رورل ایریا اور ایک اربن ایریا اربن ایریا تک ہم نے ڈراغ انسپیکٹروں کی زب ہمارے ہر ظلے میں آپ کو پتا ڈراغ انسپیکٹرز کی ایک ٹیم موجود ہے اربن ایریا تک باربرز تک پہنچنا بیوٹی پارلرز تک پہنچنا یا اپنا سیلونز تک پہنچنا وہ ہم نے ڈراغ انسپیکٹرز کے زمیں لگایا اور جو رورل ایریا دہاتی ایریا چونکہ ہمارے ڈی 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 ایچوز جو پولیو کی کمپین چلانے کے لیے بھی گلی گلی محلے محلے جاتے ہیں ہم نے رورل ایریا میں جو ہجام اور ڈیوٹی پارلرز ان کے ذمیں لگائے لیکن اس میں سلسلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے لیے کسی کو بھی گلی محلے میں یا چلتے پھرتے کرسی رکھ کے شیو کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی ہمارے محلے میں آئے کوئی ایک کونیو کے گلسی رکھے تو وہاں لوگوں کی وہ اپنا ہجام کی سرفسز اور ڈیسر کی سرفسز دینا شروع کر دے تو کر دے گا تو اس لیے ان کی کوئی ڈیٹا بیس پہلے سے موجود نہیں ہے ہمارے پاس پنجاب میں یا کسی دوسری جگہ جس کے مطابق ہم اس کی گنتی بتا سکے لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ ان کو ریجسٹر کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا طریقہ کار کے مطابق ہم ان کی تربیت کر دیں گے ان کو لیسینس دے دیں گے اور پھر انہیں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے یہ اپنا کاروبار بھی کریں گے اور عوامناس تک بیماری پھلانے کا سبب بھی نہیں بنے گے یہ ہم نے سکتا ہے کچھ دنوں میں میرا اسلام آباد میں چکر لگا ہے میں وہاں پر گیا تھا کہ دھرنے کو کمر کرنے کے لیے وہاں پر کوئی اٹھتا ہو رہی تھی لیکن میں وہاں پر تھی وہ بسکوزیبل بلیٹس اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں وہ تمام وہ ایون یہاں تک کہ وہ سکن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے اس طرح کا اگر ہوتا ہے پورے پنجاب میں تو میرا خیال ہے کافی ہاتھ تھا کم اس سے کیونکہ یہ ایک بڑی وجہ لگ رہی ہے کہ جو جتنے باربر ہیں یہ جو ہے وہ کلاو میں ہم پر داردہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا یہ سوال پھر اسی جگہ آکے رکھتا ہے کہ ہمارے ہاں گربت جو ہے جو اب دیہات کا ایک جو میر ڈریسر ہے وہ ایک بلیڈ تک لینے کی وہ اپنا خریدنے کی وہ اس وقت سکت نہیں رکھتا اس میں ہم یہ تربیت کرتے ہیں کہ آپ جو بندہ خود آ رہے ہیں شیو کروانے کے لئے درستہ بیسے ایک پچاس طے کا جو لیزر ہے میں ہم داس سے پندرہ تقریباً وہ آپ کی شیو جو آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو تجیبیز یہ دیں یہ لوگ خود کا لے کے جائیں اپنا لے کے جائیں لے کے جائیں خود گھر پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں ہم نے اب ہمارے اس اویرنس کا ایک فائدہ ہوا میں خود کئی جگہوں پہ گیا میں نے دیکھا تو کچھ ایر ڈیسرز کے پاس بیک بنا کے لوگوں کے نام لکھ کے تو ایک شیلف پہ رکھے ہوئے تھے یہ سسٹم جال پڑا ہے میں نے دیکھا میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہتا ہے یہ پتا کیا ہے یہ جو میرے کسٹمر ہیں جو میرے ریگولر کسٹمر ہیں وہ اپنا اپنا ٹیٹ بیک بنا کے اپنا لیبل کروا کے رکھ گئے ہیں اس شعور سے اور اس اگاہی سے سبق تو حاصل کیا ہے اور لوگوں نے جہاں تک ہو سکا ہماری اس کوشش کے ساتھ بتلب ہے کہ اس کو ماننا بھی شروع کر دیا ہے لیکن یہ ابھی ایک لمبی جھنک ہے یہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے یہ نسلوں تک منتقل ہونے والی بات ہے اور اس کو اگر ہم ایک سسٹم بنا دیں اگر ہر باربر شاپ پہ آ جائیں اور وہ دیکھیں اس نے کسٹ لے لیے وہ اگر میرے اپنا اس کے لیے پچاس رپے لیتا ہے شیونگ کے لیے وہ سو رپے لے لے لیکن مجھے زندگی بھر کے لیے ہیپٹائٹس یا ایڈز کے حوالے تو نہ کرے مطلب جس کو دیکھیں یہ ہو جاتی ہے اس کے پھر کوئی دنیا کی قیمت ادا نہیں کہا جاتا ہے کہ جو احتیاط ہے وہ لا سے بہتر ہے ویلکل یہ دیکھیں اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام علاج پہ اتنا زور نہیں دیتا جتنا اس کی روک تھام پہ زور دیتا ہے اور وجہ آپ میں ابھی ذکر کرنا تھا کہ ہم نے پنجاب میں پنجاب ہیپٹائٹس آلڈینس 2017 میں نافذ کروایا اور آپ کو پتہ ہے قانون کے مطابق آلڈینس کی ایک مدت ہوتی اس کے بعد آلڈینس کو پھر دوبارہ یا تو اس کو تجدید کرنے پڑتی ہے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اسی آلڈینس کے تحت پنجاب ہیپٹائٹس ایکٹ بنوا دیا 2018 میں جار صاحب یہاں سے دوبارہ بات کریں گے بہت ساری باتیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے ہپٹائٹس کے حوالے سے ہپٹائٹس سی کتنا خطرنا آ گیا اور بہت سارے لوگ اس مرد میں جب مبتلا ہوتے تو پھر ہوتا گیا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین ایک بریک لینے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہے نہیں یہاں پر ہپٹائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہپٹائٹس ایک موزی مرد اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خموش قتل ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اور ہپٹائٹس کی بہت ساری اقسام ہیں خاطر پر ہپٹائٹس سی بی اور یہ بہت ہی خطرنا مرض ہیں اس انسان یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا نہیں پتہ چلتا تو یہ انسان زندگی کی بازی بھی آ جاتا ہے تو ڈاکٹر خال محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ہپٹائٹس کنٹرول پروگرام کے ڈریکٹر ہیں پورے پروگرام کو یہ دیکھ رہے ہیں ڈاٹس آپ سے بہت سارے سوال کریں گے آپ بہت ساری باتیں بھی ہم نے پوچھنی ہے بہت ساری وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچنا کیسے ڈاٹس آپ سی کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے ایک ایکٹ پاس کروا لیا سوری آرڈیننز ایک بنا لیا آپ کیا وہ بورا لاغو ہے بلکل ٹھیک یہ آپ کے جو ہے نلم میں بات ہے کہ ہپٹائٹس کا ایکٹ تو پاس ہو گیا اور ایکٹ کے اوپر بہت ساری چیزوں آرڈیننز پاس ہو جائے ایکٹ نہیں آرڈیننز کے بعد اب ہم ایکٹ پاس کروا جاتے ہو جائے یہ دوزار اٹھارہ کے مارک میں ایکٹ میں کنورٹ ہو گیا تھا اچھا اب یہ ہے کہ اس ایکٹ کے اندر ہمارے آٹھ بنیادی پلرز ہیں میں ان آٹھ کے آٹھ پلرز کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپٹائٹس کی روک تھام یا پچاؤ نہ کر پھیں اس میں سب سے بڑا فیکٹر وہ ہے جو سرنجوں کا غلط استعمال ہے یہ تو میں آٹھائی ڈاکٹروں کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں قریبنہ مہینے میں اور لہور میں اور میں نے دیکھا ہے بدکسلتی کے ساتھ کہ ایک ہی سرنج کا استعمال بے دریگ استعمال کیا جاتا ہے وہ بار بار پریزوں کو لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو پھر ضائع کرنے کا ویسٹ کو ضائع کرنے کا سسٹم نہیں ہے یہ بہت اہم ایک آپ کا یہ ایریا جس کی طرف آپ نے کہا ہے ہمارے جو آٹھ پیلرز ہیں اس میں ایک تو ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ ہم وہ سرنج متعرفت کروائیں پہلے ہم نے اپنے پروگرام کے ذریعے تقریباً چار کروڑ سرنجوں کو کومنٹ آگ پنجاب سے خرید کروانے کے لیے جو ہے ایڈوکیسی کی ان لوگوں نے چار کروڑ سرنجیں آٹو ڈیسیبل سرنجیں خریدی دوہزر سترہ اٹھارہ میں اور ہمارے سارے پنجاب کے تحصیل ایڈکوارٹر زلح ایڈکوارٹر رہ سی بی اچو تک وہ سرنجیں پہنچیں بھی ان لوگوں کو ہمارے پروگرام نے ٹریننگ دے کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا کیوں کہ عام جو ہماری مروجہ ڈیسپوزبل سرنج ہے اس سے جو ہم آٹو ڈیسیبل سرنج کو جب لیتے تو اس کا استعمال ذرا مختلف ہے اور وہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ جب استعمال ہوتی ہے تو دوبارہ استعمال کے قابل رہتی نہیں وہ خود ہی ڈیسٹرگ کو ختم ہو جاتی ہے اچھا اب اس آٹو ڈیسیبل سرنج کے حوالے سے انجیکشن سیفٹی کے اوپر بھی ہمارے پاکستان لیول پہ ایک نیشنل ٹاسک فورس بن چکی ہوئی ہے اور اس پہ آگے اب کام جو ہے وہ ہو رہے اب ہم تمام منفکچرز کو اس طرف لا رہے ہیں گومنٹر پاکستان بھی پنجاب والے بھی کہ وہ اب روایتی سرنج بنانے کی بجائے وہ آٹو ڈیسیبل سرنج ہی بنائیں اور ہم نے ہمارے ایکٹ کے تحت یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ دس سیسی اور اس سے چھوٹی پانچ سیسی پھر تین سیسی اور دو سیسی یہ تمام سرنجیں جو ہوں وہ آپ کو روایتی سرنج نہ ملے بلکہ آپ کو آٹو ڈیسیبل سرنج ہی ملے اور اس میں جو آئی ڈیسیوز ہیں جو انڈیکشن ڈرک یوزر ہیں وہ بھی بہت بڑا سورس ہے ایک سے دوسرے کو لگاتے ہیں آپ کو بتا ہے اور یہ راٹتب صبح کے اوقات میں آپ دیکھیں نہر اور ادھر ساری جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ جہاں ہائیڈ آؤٹس ہوتے ہیں وہاں یہ بچارے اپنا یہ کام کر رہے ہیں بڑا سورس ہے اس کو پھیلانے کا یہ بھی پھیلانے کا سورس ہے اور اس کے لیے بہت ساری کوششنگ کی جاتی ہیں ایک انجیوز بھی ساتھ ملائی جاتی ہیں کچھ معاشرتی باقی جو فلاہی طبقات ہیں ان کو بھی ملائی جاتا ہے کہ ان کی نیڈل ایکسچینج کا بندوبست کر دیا جائے کہ ان لوگوں کو مطلب اگر انہوں نے لگانا ہی ہے تو نیڈل صاف ستری دی جائے لیکن وہ بھی کامیابی کے مراحل سے اتنا جو ہے ہم کنار نہیں ہو سکا دوسرا آپ نے پوائنٹ ڈرک کیا تھا ہمارے ہی اسی ایکٹ کا ایک پلر ہے ہسپیٹل ویسٹ منیجمنٹ آپ کو پناہ کہ یہ پنجاب واحد وہ صوبہ ہے اور اس میں میرا ہی پروگرام ہے پٹائٹر جس کے ساتھ انفیکشن کنٹرول پروگرام کا بھی اپنا جو پورٹفولیو ہے اس کے تحت ہم نے پنجاب میں ایک بہت ہی مربوط ہسپیٹل ویسٹ منیجمنٹ کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے جس کے تحت ہم نے 27 انسنڈیٹر لگائے ہیں پورے پنجاب میں اور وہ انسنڈیٹر جو ہیں وہ اتنے ہائی ٹمپریچر پہ جا کے ٹنوں کے حساب سے انفیکشن ویسٹ کو وہ راخ میں بدل دیتے ہیں اور وہ محفوظ ترین طریقے سے وہ خطرناک جو ہسپیٹلوں کا فضلہ ہے وہ تلف ہو جاتا ہے جب سب بیسٹل میں آپ کو نالج میں نالا چاہتا ہوں شاید یہ ویسٹوری بھی ہوتی ہے یہ میں بلکل دیکھیں یہ جو ہم نے اب تک جو کیا ہے ہم تو کر رہے ہیں صرف پنجاب کے 157 ہسپیٹلوں میں کون سے تحصیل اسپیٹل اور ذلہ اسپیٹل لیکن کیا یہ شہی اسپیٹل ہیں پورے پنجاب میں نہیں ٹیچنگ اسپیٹلوں کے اندر ابھی یہ نظام پوری طرح سے نافذ کرنے کے لیے جتوجہود کی جا رہی ہے ایویڈ اسپیٹلوں کے انپاس یہ نظام موجود نہیں ہے اور اس لیے دیکھیں سرنجوں کا ڈرپوں کا اور دوسری چیزوں کا چوری ہونا اس کے لیے جو ناجائز منافق اور طبقہ ہیں ہمارا وہ ایڈز کو دوبارہ ری پروسس کر کے مختلف چیزیں بنانا یہ ہمارے ہاں درستر سپارٹل کنٹری میں انفیکشن کو کنٹرول کرنے کا بقیدہ ایک میکنیزم ہے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے انفیکشن کنٹرول کیسے کرنا ہے بلکل تو یہ بھی اسی سمرے میں آتا ہے بلکل آتا ہے اور ہمارا انفیکشن کنٹرول پروگرام اپنی حد تک انہوں نے اس کو یہ پروگرام جب لے کے آئے ہیں تو انسنڈیٹر کا اس سے پہلے تو کسی کو انسنڈیٹر کا پتہ ہی نہیں تھا آپ کے اس پروگرام نے پنجاب میں آپ کے ستائیس انسنڈیٹر لگائے ہیں جو الحمدللہ جب سپریم کورڈ میں اس کا نوٹس لیا گیا تھا ہسپیٹل ویسٹ کا تو آپ کے پنجاب کے اس پروگرام کو انہوں نے ایک اچھا پروگرام دیکھتے ہوئے پیمز میں ہم سے انسنڈیٹر دو انہوں نے ادھار نیئے کہ اسلام آباد میں لگوائے تھے اور پھر انہوں نے واپس ان کا پیسہ ملا تو ہم نے چکوال اور نارووال کا ان سے لگایا پنجاب کے کتنے اسپتالوں میں جو تصیل اور ڈسٹر کا سکتا ہے یہ 157 اسپتالوں میں ابھی تک ہم اس کو انسنڈیٹر لگے ہوئے ہیں انسنڈیٹر نے ان کا سفضلہ ہمارے انسنڈیٹروں تک پہنچتا ہے کتنے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس ستائیس ستائیس انسنڈیٹر ہیں ان سارے ستائیس انسنڈیٹروں پہ ہم کامیابی کے سطور اس کا فائدہ کیا ہوا جب کووٹ کے دنوں میں کارنٹائن سے ویسٹ نکلا تو ساری دنیا خوف میں مبتلا تھی کہ ان کے اندر سے آنے والی تو ایک بیڈ شیٹ ایک ان کے اترا ہوا لباس ان کے استعمال کی ہوئے برطن تک بھی کسی دوسرے کے استعمال کے قابل نہیں ہے تو ان کو تو بالکل زائع کرنا ہے یہ آپ کے لگے ہوئے انسنڈیٹر ہی تھے پنجاب کے کہ یہ اس وقت ان کے کام آئے ہم نے ان کا بھی جو کارنٹائن کا یا جو کووٹ کا ویسٹ تھا وہ بھی کامیابی کی تا اپنی یلو وہیکل کے ذریعے جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک یلو وہیکل جس پہ لکھا ہوتا ہسپتال کا خطرناک جو کورا تو وہ ہماری پنجاب کی فیبریکیٹڈ پرپس بیلٹ وہیکلز ہیں ہر زلے کو ایک وہیکل دی ہوئی ہے جو انسنڈیٹر تک ہسپتالوں کے سٹور روم سے وہ بھی سیف اینڈ سکیور طریقے سے یہ کمپیوٹر آئیز اچھا یہ گرام بائی گرام آنس بائی آنس یہ جو فضلہ پیدا ہوتا ہے انفیکشیس ویسٹ ان ایک سوستاون ہسپتالوں میں وہ بارپورٹ سٹکر لگ کے کمپیوٹر پر ڈیش بورڈ پر آتا جاتا ہے اور اس ڈیش بورڈ پر وہ پتا چلتا جاتا ہے کہ اس فلان گاڑی میں اس وقت کتنا جو ہے وہ انفیکشیس ویسٹ رکھا گیا اور وہ کمپیوٹر کے تحت اس پی نگرانی ہی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے جتنے انسنڈیٹر ہیں وہ سیسٹی ٹی کیمروں کے ذریعے مانیٹر ہو رہے ہیں اور انہوں کیمروں ویسٹ چھو رہی ہونے کا کچھ ساتھ ہماری اس کے اندر آنس بائی آنس گرام بائی گرام بارپورٹ سٹکر کے ساتھ وزن کر کے اس کو ایک جگہ سے جنریشن ٹو انسنڈیشن سرویلنس کے نظام کے تحت لے جایا جاتا ہے لیکن پھر میں نے کہوں گا کہ یہ ایک سو ستاون ہسپتالوں میں تو یہ ہو رہا ہے لیکن اس کو مزید آگے فیز وائز بڑھا کے پورے پنجاب کو کور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو ہسپتالوں کا انفیکشیس ویسٹ ہے یہ بھی بیماریاں پھیلانے کا ایک بہت بڑا سباب ہے دارٹ سب ہپتالیٹر سی کے اوپر دوبارہ ہپتالیٹر سی جو ہے جس باپ کہا جاتا ہوں دارٹ سب یہ لیور فیلیر کی طرف چلا جاتا ہے لیور سروسز کہتے ہیں اس کو ہاں جی ملکل کہتے ہیں یہ کیا ہے دارٹ سب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہپتالیٹرس بی اور سی یہ دونوں ہی سائلنٹ کلر کے لاتے ہیں لیکن ہپتالیٹرس بی کے لیے ایک اچھی بات پتا کیا ہے ہپتالیٹرس بی کی ہمارے پاس ویکسین موجود ہے ویکسین بی کی لیکن سی کی ویکسین نہیں ہے یہ اسی طرح بات اور سی کا ٹریٹمنٹ کیا ہے سی کا ٹریٹمنٹ سو فیصد ہمارے پاس موجود ہے تین مہینے جب سی کا پتا چل جائے اگر سی کا پتا پتا چل جائے تو تین مہینے کا علاج کر کے انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کو زندگی میں کیا وہ انجیکشن ہے میڈیسن ہے نہیں آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ بہت پہلے اس کے ٹیکے لگتے تھے اور ہار مہین بہتر اس کے انجیکشن لگانے پتے تھے چھ مینے تک علاج ہوتا تھا اس سے پہلے گولی بھی تھی نہیں اس کے بعد سوالدی گولی آئی اس کے بعد لیکن وہ جو ٹیکے تھے وہ چھ مینے تک لگوانے والے بندہ جو تھا وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا لگواتے لگواتے اور پھر یہ تھا کہ اس کی کامیابی کی شرعہ بھی علاج کی اتنی نہیں تھی پھر خدا کی رحمت سے ہمارے پاس سب ٹیکوں کی بجائے اس کا کامیاب علاج اب گولیوں کی شکل میں موجود ہے اور وہ ہے بھی تین مہینے کا علاج بارہ اور آفری دے رہے ہیں اور وہ ہمارے اس پروگرام کے تحت سکریننگ سے لے کے اس کی ویکسینیشن ویکسین کے بعد اس کا پی سی آر ٹیسٹ پی سی آر ٹیسٹ کے بعد اس کی تشخیص کے بعد اس کو دوائیوں کی فرامی آپ کا یہ پروگرام اللہ الحمدللہ فری آف کاؤسٹ کر رہے ہیں ریجسٹرڈ بریزوں کی تداد اور ریجسٹیشن آپ کی جاری ہے وہ جو ہے کہ ہمارا یہ والا پروگرام واحد پروگرام تھا کہ جیسے ہی پنجاب میں یہ پروگرام نئے طریقے سے لانچ ہوا تو اس کو کمپیوٹرائز نظام کے تحت ایک لائیو ڈیش پورڈ کے تحت ہی لانچ کیا گیا یعنی پورے پنجاب میں کہیں بھی ہیپٹائیٹس کا جو مریض چیک کروانے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ایجونیک ایڈنٹیفائر کے تحت ہمارے ای 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 م آر نظام کا کمپیوٹر کے نظام کا حصہ بن جاتا ہے لوگ ان کر جاتا ہے اور اس کے مریض اس میں آنے کے بعد اس کی ریجسٹیشن کے بعد اس کی سکریننگ وہاں پہ کی جاتی ہے سکریننگ جب آت اس وقت تک ہم تقریباً تقریباً پونے چودہ لاکھ لوگوں کو ریجسٹر کر چکے ہیں اس پرگرام کے تحت ہے پاکیٹس کنٹرول پنجاب میں پونے چودہ لاکھ لوگوں کو ریجسٹر کر چکے ہیں اور سب سے تیرہ لاکھ کے قریب لوگ تیرہ لاکھ سے اوپر جو ہے ان کی ہم سکریننگ کر چکے ہیں گھر سکر تو لوگوں کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے وہ آپ کے اس پرگرام کے ریجسٹر ہ کر آپ نے میں سلسلہ شروع کریں دیکھیں اب سوال یہ ہے آپ کلینکوں پہ جو آئے گا اس کو تو علاج مل جائے گا اور جو گھروں میں بیٹھا ہے جس کو پتا ہی بیا اس کو ویرنس کی بیورت اور اس کو تلاش کرنے کی بیورت گھر سوال آپ کے مفتلپ سرکاری اسفتالوں میں مفتلپ شہروں میں آپ کے کلینک کتنے ہیں ہمارے اس وقت تک جو پنجاب نے جب پروگرام لانچ کیا تھا تو ہم نے ابتدائی طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل اور زلہ ہیڈکوارٹر ہسپیٹل جو کہ پرائمری اور سیکنڈری کے امریلہ میں آتے ہیں وہاں ہم نے اپنے کلینک سیٹ اپ بنایا تھا لیکن ایستا ایستا اب ہم تمام تیچنگ ہسپیٹلز میں بھی یہ سیٹ اپ لے آئے ہیں چروع میں ہمارے سو کلینک تھے اس وقت ہمارے ایک سو ساٹھ کلینک ہیں جو پورے پنجاب میں یہ ہیپٹائٹس کے مریضوں کے لیے فری سرکسٹ دے رہے ہیں پی سی آر سرکسٹ ہماری وہاں پر فری آف کاؤسٹ ہیں اور پی سی آر کا نظام جو پنجاب کا ہے یہ تو مہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کو میں تھوڑے سا اس کے لیے میں بتاؤں ہم نے گھرگر ہیپٹائٹس کی ایک مہم چلائی تھی ایک یونین کانسل کو پائلٹ کیا سلیکٹ کیا تھا پنوہ یونین کانسلٹی زلا ننکانہ کی وہاں جب ہم گھرگر مہم کے لیے گئے تو ہم نے اٹھائیس اکتوبر دوزار انیس سے لے کے اٹھائیس نومبر دوزار انیس تک یہ مہم وہاں پہ چلائی اور ہم گلی گلی محلے ملے ایک ایک گھر کے فرد کو ہم نے سکرین کیا یعنی ایک سویپ ٹکنیک کے چاہتے ہیں ایک طرف سے داخل ہوئے دوسری طرف سے نکلے اور آپ ایران ہوں گے کہ پوری مہم کے دوران ایک بھی ریفیوزل نہیں تھی کسی بندے نے کہا ہو کہ جاؤ جاؤ میں آپ سے سکریننگ نہیں کرواتا لیکن کیا تھا ہم پی سی آر کا سمپل اس کے گھر کے اندر سے لے رہے تھے جب ان کو یہ پیغام گیا کہ یہ تو ایک بیس ہزار کا تیس ہزار کا پندرہ ہزار کا جو ٹیسٹ ہے وہ مفت کرنے کے لیے ہمارے نمونے لینے کے لیے آئے تو لوگ جوک در جوک اپنا یہ جو ہے سکریننگ کرانے کے لیے آئے کہ دیکھ دے رہے تو ان لوگوں نے اس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی کا ایس ہار کیا اور یہ کامیابی سے مہم ہماری چلی اور تو پی سی آر ہم مفت کر رہے اور اس کا میکنزم کیا ہے کہ آج جو سیمپل پنجاب کی اٹک میں یا راجنپور میں کٹھے ہوئے ہیں وہ اوور نائٹ میری اس سینٹر لیاب میں صبح پہنچیں گے ان کی لیے وہ ہمارا اپنا نظام ہے اور آج کے آج ہی وہ پروسس ہو کے ہفتے کے اندر اور اب تو ہم ایک ہفتے کے اندر اندر پی سی آر کے ریزرٹس واپس آن لائن وہاں پہ اس کلینک تک پہنچا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری ہے لیکن اس پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک اتنے لاکھ لوگوں کو ریجسٹر کیا اور اس میں سے میرے اگر فرض کرو تونے تین لاکھ لوگ علاج بھی لے رہے ہیں لیکن پنجاب کی آبادی ابھی ہم تھوڑی در پہلے بات کر رہے تھے کہ کتنے لوگ ہیں اسی لاکھ پچاسی لاکھ لوگ ہیں جو علاج کی جن کو ضرورت ہے ان تک علاج پہنچانے کے لیے ہمیں کتنے وسائل درکار ہیں اور اس کے لیے اس وقت میں ایک جو ہمارے پاس ایک تھنڈی ہوا کا جھنکہ ہے وہ ہمارا پرائیم منسٹر کا پروگرام ہے جو ستر ارب روپے کا پروگرام جاتا بتا رہے تھے کہ پرائیم منسٹر کا کوئی پروگرام آ رہا ہے دیکھیں ہمارا جو سروے ہوا تھا نا دوہزار آٹھ میں ہپٹائٹس کا اس کے مطابق ہمارے ہاں پنجاب میں ہپٹائٹسی چھ شاریہ سات فیصد تھا پنجاب نے دوہزار اٹھارہ میں دس سال بعد اپنا سجب سروے کروایا تو یہ چھ شاریہ سات سے بڑھ کے آٹھ شاریہ نو فیصد پہ جا چکی تھی ہپٹائٹس کی پریولنس اس کی شراب پڑھ چکی تھی اچھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پنجاب کار نوہ دسوہ بندہ جو ہے وہ ہپٹائٹسی کا شکار ہے اسی ریشو سے جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً ڈیر کروڑ مریض موجود ہے اور وہ ایک سو چالیس ملین چودہ کروڑ لوگوں کی سکریننگ کر کے پتا چلے گا اتنی بڑی آبادی کو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسڈی جیز کے اہداف پورے کرنے ہیں ایسڈی جیز کا ایجنڈہ پورا کرنا دوزار تیس میں ہم نے ایپٹائٹس کو ختم کرنا ہے الیمینیٹ کرنا پاکستان سے تو اس کے لیے بہت بڑے پروگرام کی ضرورت دی جس کا جو ہے پھر جو وعدہ کیا پرائم منسٹر پاکستان نے جولائی دوہزار انیس میں اور اس پر ایک فورس ٹاسک فورس بنائی ٹین ترتیب دی اس نے کوشش کر کے تمام صوبوں کے مشاورت سے اس وقت ستر ارب روپے سے زیادہ کا فیز ون کے لیے پانچ سال کے لیے دوزار پچیس تک کے لیے ایک پی سی ون پلاننگ کمیشن پاکستان میں جمع کروا دیا ہوگا جس کے اندر پنجاب کا ففٹی ون پرسنٹ شیئر ہے یعنی اگر وہ ستر ارب روپے ہے تو پنجاب کو سنتیس ارب روپے کی ہیپٹائٹس سی الیمینیشن کی سپورٹ مل جائے گی اگر وہ سپورٹ ملتی ہے پانچ سال کے لیے تو اگلے اگلے پانچ سال کے اندر اس سپورٹ نے اس سے ڈیٹھ گناہ ہو جانا ہے اگر اس حوالے سے یہ پرائم نیسٹل کا پروگرام چلتا ہے تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پنجاب سے جو ہمارے اسی لاک یا پچاسی لاک مریض ہیں موجود ان کو دوہزار تیس تک کبر کر کے تو ہیپٹائٹس سی کے خاتمے کا کوئی خواب پورا کر سکے گے گھٹ سال کے اس پروگرام کے تحت آپ پورے پنجاب میں ظاہر ہے پنجاب آپ کا جو پروگرام ہے پورے پنجاب کا پروگرام ہے کتنے لوگوں کی سکریننگ کرے گی یہ جس طرح سے ابھی ہم تھوڑی در پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر ایک سو چالیس ملین ایک سو چالیس ملین کا مطلب ہے کہ چودہ کروڑ چودہ کروڑ کی سکریننگ اگر پاکستان میں کرنی ہے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں سے آٹھ کروڑ کی سکریننگ تو آپ کو ہر صورت پنجاب میں بھی کرتے کرے گی پنجاب ایک بڑا سکہ ہے گیارہ کروڑ کی عبادی ہے پنجاب کی عبادی گیارہ کروڑ کی ہے اب میں گیارہ کروڑ کی ساری عبادی کی سکریننگ کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمارا ٹارکٹ ہیپیٹائٹس سی کے لیے بارہ سال سے لے کے اسی سال تک کی عمر کے افراد اچھا اس کی وجہ یہ ہے بارہ سال سے کام عمر جو ہیپیٹائٹس عام طور پر ان کا ایکسپوئیر اتنا زیادہ نہیں ہوا ہوا ہوتا اور ان کو ہیپیٹائٹس گرھونے کے امکانات کم ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک ہیپیٹائٹس سی کا علاج بارہ سال سے کم عمر کا کرنے کے لیے کوئی گائیڈ لائن بھی دنیا میں موجود نہیں ہے اور جب تک کوئی گائیڈ لائن نہیں آتی ہم اس سے پہلے ان کو دوائی کے لیے ایکسپوئیر نہیں کر سکتے اور اگر ہے بھی کسی کو تو بارہ سال کے بعد جب وہ سکرین ہوتا تو اس کا کام یابی سے علاج کر دینا ممکن ہے جبکہ ہمارے پاس اچھی دوائیاں اور سستی دوائیاں موجود ہیں تو تین مہینے کے علاج کے بات بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کو ہیپیٹائٹس ہوا ہی نہ ہو مکمل طور پر مرز سے شتکارا بھیلکل کہ اب وہ لوگ جن کو پتا نہیں ہے اور میں پیغام ہمیشہ ہی دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو جانئے ہیں اپنا سٹیٹس جانئے ہیں ہم چار پانچ بندے اگر موجود ہیں تو ہمیں کس کو پتا ہے کہ میرا ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ ہوا ہوا ہے کس کو پتا ہے کہ میرا ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ ہوا ہے اب ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروانا ہر بندے کی بنیادی ذمہ داری اس کا فرض بنتا ہے جب تک کیوں اس کا اس لیے نہیں فرض بنتا کہ اگر اس کو پتا نہیں ہے بیس تیس سال بعد اس کا جگر فیل ہو چکا ہوگا اس کے پیٹ میں پانی بھر چکا ہوگا جگر سکڑ چکا ہوگا اور اسی کو ہم سیروسس کہتے ہیں جگر کے فیل ہونا پیٹ میں پانی بھر جانا جگر کا سکر جانا خون کے الٹیاں آنا یہ سیچوئیشن کب آتی ہے جب ایک ہیپیٹائٹسی کا جو بریز ہے وہ کتنے سانوباد اسی سیچوئیشن میں اسی لیے ہم اس کو خاموش قاتل کہتے ہیں کہ آج سے کوئی بیس سال پہلے کسی کو کس ہوئی لگی تھی کسی نے کوئی خون لگوایا تھا کوئی دانت کے لیے گیا تھا یا کسی نائی کے اوزار سے پیڈی کیئر مینی کیئر بیوٹی پارلر سے منتقل ہوا تھا اس کو پتا ہی نہیں اور وہ اس نے کیوں کہ اس نے اپنی کوئی علامت ہی ظاہر ہے آپ نے علامتوں کا ذکر کیا تھا بی اور سی کی کوئی علامت ہے ہی نہیں اے اور ای تو اس لیے میں کہتا ہوں خطرناک نہیں ہے آنکھیں پیلی ہو گئی بخار ہو گیا آپ پتا چال گیا آپ پوری ڈاکٹر کے پاس چل گیا اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا اور پتہ کب چلتے ہیں پتہ جب چلتے ہیں جب حاملہ ماں کبھی کی ریلیوری کے لیے جاتی تو اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کسی کو سرجری کی ضرورت پڑتی تو اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہو جاتا تو اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اسی لیے میرا پروگرام اور ہم میری ٹیم سارے لوگ یہ چیخ چیخ کا کہتے ہیں کہ یار ہمارے تین پیغامات نوٹ کر لو دنیا کو بتا دو کسی کو بھی بتا دو ہم کہتے ہیں ہیپٹائٹس کے لیے یہ ہمارا سمپل سا میسیج ہے اپنا ٹیسٹ کرواؤ ہیپٹائٹس نہیں ہیں تو بی کی ویکسین لگو زندگی بار کے لیے محفوظ ہو جاؤ اور اگر ہے تو اس کا علاج مفتی ہے ساری جگہ پہ ساری جگہ پہ موجود ہے اور مفتدیات موجود ہیں علاج کرواؤ اور اس طرح ہو جاؤ جیسے کبھی ہوا ہی نہیں اور کیوں ضروری ہے یہ صرف آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کے دیاروں کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو پتا نہیں آپ کو تو پتا ہی نہیں ہے لیکن آپ جو ہے جو ہے آپ کے لیے مانتوکر ہو رہا ہوگا کیسے پتا چلے صرف اور صرف ٹیسٹ کروانے سے جاہاں بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور آج آپ نے بڑے اہم موضوع پر بات کی اور پاکستان بڑی مرض ہے اور اس کو انشاءاللہ جس رہا آپ کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے عوام کو بھی کوشش کرنے جائے یہ شہری بھی پر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور ٹیسٹ کروائیں تاکہ اس سے شٹکارہ حاصل کیا جاتا کہ بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا ناظرین آج ہیپاٹیٹس اے اور ای اور اس کے ساتھ جس کو کہا جاتا ہے بی اور سی جو خموش قاتل ہے وہ اس لیے خموش قاتل کہا کہا جاتا ہے چونکہ ڈاٹس صاحب نے بتایا کہ یہ جو اس کی جو علامات اس کا پتہ نہیں چلتا اور جو مریض شاید وہ بے خبری میں رہتا ہے چنوے فیصد مریضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ لیور فیلیر کے طرف چلے جاتے ہیں پھر اس میں کینسر اور لیور ٹرانسپارٹ تک نوبر چلے جاتی ہیں وہ انتہائی مہنگا علاج ہے لیور ٹرانسپارٹ پچاس سال لاکھ رفع کہاں سے گریب اندہ لائے گا تو بہتر کام یہی ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور بہت ساری جو ہم نے علامات بتائی ہیں آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے بچنا کیسے اس کی بہت ساری ایسی جو علامات کے ساتھ ساتھ بچاؤ کی جو تدابیر ہے وہ ڈارٹ صاحب نے بتائی ہیں کہ آپ شیئر خود کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی ایک وجہ بتایا گیا لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سکریننگ کروائیں اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں اور خود بھی محفوظ رہیں ناظرین آج اس پروگرام میں میں اجازت چاہتا ہوں نئے موضوع کے ساتھ دوسرے پروگرام میں میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ